اسلام علیکم ناظرین سائٹ میں بھلیکار آوائے ہوا سگر ناجی امیر ناظرین صدر مملکت آصف زیداری صاحب حلف کھانا 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 پوئے انہوں نے رکنی کابینا ہے انہوں نے با حلف کھانی وطوا ہے کابینا جے حلف کھانا 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 پوئے حکومتی جوڑ جہاں خوی اوہا مکمل تھی چکیا ہے انجا جہاں مرحلہ اوہے مکمل تھی چکا ہے انہوں نے گھیجے کہ مرحلہ رہا انہوں نے ایسا کے سیاسی چکتران پر تمام گھڑے اروشتے نظر آئی پر بہرال ہی مرحلہ نیٹ مکمل تھی چکا ہے نائے مکمل تھی چکا ہے جن من ودن چیلنجز جو ہی حکومت ذکر کرے پائید اسی انہوں نے جلائے جہاں ہومور کا ہے وہ ہی کرے چکا ہوں میسا کے مفاہمت بے سامورت تیار آئے میسا کے معیشت بے سامورت تیار آئے پر ہی جہاں ہومور کا ہے ہی اچھا ہی کم اندو جکو ہی انہوں نے وقت سیاسی ہے معاشی بہران آئے انہوں نے ختم کرے سکن دو خاص کرے جی کہ بہی بڑا عوضہ آئے ہیں ملکہ جا وزارت عزمہ ہوجے یا صدارت ہوجے ملکہ جی اسی دی سونتا تھا ہاں نے انہوں نے بینی بڑا عوضان تھے وہ اوہے شخصتی ہوئے ہیں شباز شریف صاحب آئے آصف زرداری صاحب جن کے مفاہمت یا جکا ادم ٹکرہ واری پالیسی ہے انہوں نے حوالے ساں سنیا تو ونیت ہو تو ہاں نے بطور آصف زرداری صاحب جسے لیوں بھی رو صدر تینک ہاں پوئے کترو کردار انہوں نے جو نظرین دو ہی جکے مامران جکے چیلنجز ان انہوں کے گھٹین میں اپوزیشن بلکل تیار آئے ٹک ٹائم ڈینڈ جدا ہے اپوزیشن ڈینڈ آئے پر ہی تکڑو گرینڈ آلائنس جوڑو آئیت جا جی تحریک آسان جی ہاں نے بازابتہ آسین حلائن دا سے تکڑی ریت ہی جکا ناؤ سیٹ اپ آئے انہوں کے مونی دو پروگرام ہے جو انہوں کے فوکس کندا سے موساقر جی کو پینل موجود ہے انہوں نے تارو پانسہ کرائیں دس مکھے جوائن کیوا ہے کراچی سٹوڈیو میں بیریسٹر زمیر روزین صاحب سینئر کانون دانان موساقر جی تے کراچی سٹوڈیو میں موجود آئیں انہوں کا سوائے ناظرین موساقر موجود آئیں مرزا اکتیار بیکسا پاکستان پیپس پارڈی جا ایمینے آئیں ویڈیو لنک زریعہ جو کے پروگرام جو ایسٹر آئیں لال مالی صاحب پاکستان تاریکن صاحب جو سینئر اگوان آئیں اوہ اپن ویڈیو لنک زریعہ جو کے پروگرام جو ایسٹر آئیں آئیں مولانا ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ جس حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں حکومتی ٹیم کا حصہ ہیں آج جو مراحل تھے وہ بخیریت و خوبی وہ نمٹ گئے ہیں سارے ہو گئے ہیں لیکن اب اصل انتہان ہے اب اصل جو چیلنجز ہیں جن میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیاسی بوران اور معاشی بوران یہ بالکل تیار ہیں اس نئی حکومت کے لیے تو کیسے نمٹنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت خاص کر کے اس وقت جب اپوزیشن بالکل تیار ہو ٹف ٹیم دینے کے لیے اور پھر ضرور اس پر روشنی فرمائے گا پھر مزید بات ہوتے ہیں آپ سے لیکن بالکل قوم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں پچھلے ایک ہفتے سے زیادہ دس دن سے ایوان میں ہم مختلف آئینی عودوں کی انتخابات میں ہم نے حصہ لیا اور بڑی خوش سلوبی سے اپوزیشن نے بھی اپنے کینڈیٹ کھڑے کرے اور اس کے بعد سپیکر ڈیپٹی سپیکر پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا اور پھر صدر پاکستان کا جو جو حلف برداری ہوئی ہے اس سے ایک جمہوری اور آئینی اداروں کا تسلسل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ان کا انتخاب الیکشن پورا ہو دوسرے چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے دو بڑی سیاسی جماعتوں نے مچورٹی دکھاتے ہوئے ہاتھ میں لائیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں دیئے کہ ملک میں سیاسی عدم استقام ہے یا سیاسی انتشار ہے ہم نے یہ ثابت کر رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو بھی ہم نے آفر کی تھی کہ آپ اپنے حکومت بنا رہے لیکن ان کے پاس تعداد پوری نہیں تھی انہوں نے اس سے معذرت کی اور پھر مسلم دک نون اور پی 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 نے یہ حکومت بنائی ہے آج اس حکومت کی کابینہ کا بھی اعلان ہو چکا ہے اور اس کابینہ میں آپ دیکھیں گے کچھ پانچ کے قریب وہ وزراء یا مشیر ہیں جو کیا ٹیکر گورنمنٹ میں تھی اس سے دو باتیں ناجیہ میسج ملتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پالیسیوں کا تسلسل ہمیں چاہیے اور کیا ٹیکر نے جن پالیسیوں کو لے کے چل رہے تھے چاہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ تھی یہ آپ فورن پالیسیز تھی ہماری ان کو ہم نے نئی ٹیم نے کنٹینیو کرنا ہے اس کا تسلسل قائم رکھنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تیسرا جائزہ جو چار اپریل کو ہم نے کرنا ہے ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کا وہ بھی ہم نے اسی ٹیم نے نئی ٹیم نے کرنا ہے اور اس نئی ٹیم میں وہن لوگوں کو لیا گیا ہے جو پروفیشنلز ہیں جو ماننے ہوئے بینکرز ہیں اور جو ایک کامیاب ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں جہاں تک سوال ہے موسی نقوی کا انٹیریئر میں ان کو لیا گیا ہے تاکہ وہ ایک نظر زبط کے ساتھ کوئی سیاسی انتقام نہ ہوں جیسا کہ کیٹیکر میں انہوں نے کر کے دکھایا ہے یہ حکومت سازی کی گئی ہے اور میں اس پر تمام اپنے دوستوں کو اپنے کولیکس کو جو ہم دس بارہ دن سے ساتھ تھے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اب سوال آپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ حکومت جو ہے پوزیشن کتنا ٹف ٹائم دے کے اس حکومت کو کام کرنی دے گی لیکن یہ تو پہلے دن سے چیز سامنے آگئے اور انہوں نے کہہ بھی دیا تھا پی ٹی آئیے نے کہ ہم ہاؤس کو نہیں چلنے دیں گے اور اس کے بعد ہاؤس میں انہوں نے ہر وہ لائن ریڈ لائن کروس کی اور جو الزامات اور جو انہوں نے نعرے اور جو انہوں نے انڈیسنٹ جو ڈیکورم ہوتا ہے ہاں اس کا اس کو پامال کیا توڑا لیکن اس پیکر نے نہ صرف ان کو اللاؤنس دیا اس کا بلکہ ان کے جمہوری حق جو ہے اس سے ان کو محروم نہیں کیا یہاں ایک بات میں اور بتلا ہوں گا کہ محمود اچھکزہی صاحب جو صدر پاکستان کی امیدوار تھی انہوں نے جب اپنے آئین میں آفیس میں یہ ہاؤس میں آگئے کہا کہ رات کو میرے ریڈ کیا گیا ہے اور میرے تلاشیاں نہیں گئی ہیں اور کچھ نوکروں کو پکڑا گیا ہے تو پورے آئین نے اس کو پورے آفیس نے پورے ہاؤس نے اس کو کنڈین کیا اور رولنگ نے دی گئی کہ اس کے خراب فورن انکوائر کی جائے اور جنہوں نے یہ غیر قانونی حرکت کی ان سے سزا دی جائے تو حکومت بہت مچور طریقے سے اپنے ساتھی ہیں ہواریوں کو لے کے ساتھ چل رہی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا کردار کیسا ہے لیکن اس وقت حکومت نے کم از کم یہ ایک بات ثابت کر دی ہے کہ ہمیں ترجیحات جو ہماری ہیں وہ دونوں سیاسی جماعتوں کی ہیں معاشیہ وہ دونوں سیاسی جماعتوں کی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی ہونی چاہیے وہ ہے آئی ایم ایپس پروگرام ہمیں سب سے پہلے آئی ایم ایپس کے تیسر جو پروگرام جائزہ ہے جو ایک ایشاری دو بلین ڈالر کا ہے چار اپریل تک اس کو نمٹانا ہے اور وہ کامیاب جائزے کے بعد پر ہم نے ایک بڑے آئی ایم ایپس کے پروگرام کی طرف جانا ہے جو ہے چھے بلین کا بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تین سال کا بھی ہو سکتا ہے پانچ سال کا بھی ہو سکتا ہے بڑا پروگرام طویل و میات پروگرام کی ضرورت ہے چھیک بیک سب آپ نے کہا کہ ترجیحات کے لیے ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکومت کام کے لیے بالکل تیار ہے اب آپوزیشن کا کردار کیسے ہوگا وہ دیکھنا بڑا اہم ہوگا ابھی تک جو سارے بیانات سامنے آ رہے ہیں آپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو اس وقت جو معاملہ ہے ہم اس پر نا صرف اعتجاجی تحریک چلائیں گے بلکہ ایک گرینڈ آلائنس کی صورت ہم اس حکومت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے حوالے سے ان کو ہنڈل کریں گے لال صاحب امامت اندرز ہانے چھاس سٹریٹیجی ہوں دی ہنے وقت تائیں جے کہ مرلہ تھا وہ سب مکمل تھی چکا آئی ایم ایف کے خط لکھڑا وارو مامر ہو جے انہا کھاں پوئے آئی ریزرپ سیٹون وارو مامر ہو جے انہا کھاں پوئے جے کہ بیاں مامر آہو جن آسان کے نظر آیا ہو تو بہرحال ہی حکومت پہنچو کم کرے وائی سمورہ پہنچا مرلہ مکمل کرے وائی کیابینٹ بچی وائی وزیر آدم بچی ہو سدر بچی ہو آئی ہانے با اوئی را دو بدھائیں تھا اندر جے کہ آسان جا جے کہ آسان جو تیاری ہوں آن وہ پہنچے ٹارگٹس کے بٹھی کرے آئیں تو اپوزیشن کیا دیسے پہنچ سموری صورتحال کے اچھا وہاں سمجھو پہتا ہی جکا ارلیئر اپروچ ہوئی ہوا ورک نپئی کرے اپروچ بدلانی ضرورت آئے حکومت کے مور نیڑا ہے مہرمالی راجیہ مہا سبکہ پہ رید رفضان جو موارک ہیں جس نے ہی اپوزیشن کی حوالی سطح آلال کیا ہے اپوزیشن سمجھے تھی تب وہ جودہ حکومت اللہ جیتی لیتا ہے اللہ جیتی لیتا ہے غیر افلاتی ہے آج وجہ کا کیبینٹ جوڑی آئے جو تکرانت حکومت جو تکرون تصل سنہ ہے حکومت خورتی شیوت کی پیداوار آ رہے اہننوٹ کو اخلاقی جواز نہ ہے تہی حکومت میں اجڑی تانڈال پی تھی معاشی کیلنجز کے کیسے تلات سبکہ تیلی جو کیاری نہیں دلیو یہی گھڑ گھڑ کابینا جی کہن وہ پہلی مرضی بھی کھڑی سدن تاکہ اندازوں ہوں گو تاکہ خبر ہوں گو جو پی ایمیل این خاص طور پر جے کہ ہیرو پر تیج کمگی رہی ہے فائنام سے وہ اساقڈار آ رہے ہیں ہاں نے انہیں کے اساقڈار کے وہ وزارت نانے واری جو تلات ہیں انہیات ہیں وہ نہ پہی دلے ہیں تو لہٰذا ہی صرف ایک سکتلی ہوندہ دیکھا رہاں لائیں ہنر جو کوب فائنانس کا معاملوں لکھوں گو بے طرف سے ہیٹری عرب جنیتوں کو آہیں یہ کسی ویجلائز کرے چکا ہے پی جی ایم بھڑک پی جی ایم ٹو آہیں یہی پی جی ایم ٹو آہیں وہ ایسا ہی ایک صورت میں تاکہ نظر آئیو آہیں تو موارسی کیلیج کی جیسے ایک ڈال ہے وہ ہنر جی حتمینہ ہے ہنر ماضی میں اپنے دور صحیح تک پیرین کیلیوں ہی انہیں جکا سنین رول آہے یا سنین اسپیس آہے انہیں سے بتائیوہ ہے مانون جی بنیادی حکم پہ بھاروہ ہوا ہے اے وہ تصل تو جاریہ ہے اے موصل لکھی جی ون وزارت دوران جو کہ پنجام میں ظلم کیا انہیں سے پوری دنیا آواز کھیں ہوا ہے اے ہانے وہ وہ دکھوا ہے پنجام میں مریم نواز سے اترکا پہ اور ساگیوں کیسے جاریہ ہے تا کل دیتا ہوں پور امان اہترک جارج کے جیلے نمونے تکیر ہوئے ہو جیلے نمونے ہزارن کارکرن کے خیاروں داخل پہ ہوئے ہو سیاسی کارکرن کے گرطار پہ ہوئے ہو علمان اکرداد جا لکی خوصہ سمیت ایسو ہنر جو ایک پروگرام آہے وہ ہنر جو پیجے جکا ہی جکا گھڑے 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 حکومت جکا نظر رکھی تھی انہیں یہ بس میں نہ ہے ہاڑے جکو ہی تا جکا گال کی تحقیم مکملک مرلہ حکومت سازی جا ہنرے مقبل کر آئے ہیں اچھے سمجھے تھا وہ غیر قانونی اور غیر اکلا کی نہیں کرے آئے ہیں تہیو سترہ یا بھی سیچنواری حکومت آہے یعنی کہ کچھ جواز کونے تفاہم ستتا لیگے بنیاد کے ہی حکومت شائن ہے یعنی آمدن جتنی چاہن تھا جمہوریت جکو ہے وہ پروگرام کے ملک میں تسب بنیادی طور کے مطالبہ کے آئین انہیں کی اتری آرڈٹ ٹیم ہیں چار ہلک تر کی آرڈٹ ٹیم ہیں جو میں نوارشن پارو حلکوں میں شامل آہے تسب اچھا ایکارہ پدھراتی باؤڈا ہے جیسے ملک میں اسٹیبلیٹی نہیں لیں سیاسی کی وجہ ملکہ میں جنرل پرنیز مشرف ویچ ہو وہ زبادرتی میں جیسے ڈیر چائن بے سکرمتا ملکہ میں ہنوات جمہوی اٹھاسی نظر لکھی ہے ہنواتی صحیحہ اسٹیبلیٹی ایک نظر لکھی ہے ایمیٹ یا بینیل قوامی مالی حقیقت آرہا جیسا جو خات ہوئے ہیں جو ذکر کہو انہیں خطیہ حوال سے آئیے ہیں تو ہی جو پوری دنیا کا عرض کرنگا جنمہ انہیں جو بے دریک استعمال کرنگا انہیں جو الٹیمیٹی اپاکستانی مارن کے پی کرنوں دوائے خلی موجودہ حکومت مارن جی مائنگا ہمارن دیل ہیں پر لازم آئیم اپ تا کلیر کہایا تھا گھروں مامران انہیں میں سائی موسیقی 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 پاکستانی عوام کو ستر آنڈو پر اکت کرے مدھائیو آئے پاکستانی عوام کی کا رائے آئے انہوں کی کا انجت نہ ہے پر عوام پاکستانی عوام پاکستانی جو کیاسی پارٹن انہوں کی انسسٹ کرنیو جمہور قلعہ پر جو پردار دیا پارلیمنٹ کھان جے کریں اما چاہے اپیت انصاف نہ ملیو تو پوسیم عوام جو درکڑکائیں دے پر جے وقت جو لال صاحب حوالو دنے زمین صاحب آوام کے بھی یاد ہوں دوتون وقت یہ بین شخص شخصیت ہیں جو جن جو مو انٹروں میں پہنے زکر کے تمام اہم شخصیت ہیں انہیں لیاز کھائیں تو بھئی مفاہمت جے والے ساں ادم ٹکرا جے والے ساں آئے پہنے مخالفن کے پانساں گد کھڑی آلان جے والے ساں جاتیو سنجھا جیو ونینتیوں آئے سنیٹ واروں وہ وقت باباں کے یاد ہوں دو جنے پاکستان تیریک انصاف پیپلز پارڈی ساں کے گھر نظر آیا سموری سیچویشن کے سامو رکھن دے وہاں کیا دیس ہو پیا مامرہ آگیا پاکستان تیریک انصاف جن زکر کرے پئی اوپوزیشن آبیا عدالتی رستو بھی ایسی اکتیار کرنا سی ہیں اتے مختلف مامرہ حلن بھی پیا تو وہاں کے نظر لگے پہو آلٹیمیٹلی عدالت جے فرنٹ تھا ہی مامرہ حل تھی دا مشکور ہے توانجو ہن سب کھاں پیدیم توانجو پیدیم سوال تچھا ہی بہر مین سردہ رہے ہیں وزیر آزم شخصیت جو ہاں پس منظر بیان کر تو مسلحتی اہم مفامتی شخصیت ہوں جو ہن وقت پاکستان کے ضرورت پی ہوئی انہیں جو حجن پاکستان جلائے پاکستان جمہوری اللہ جن کے اپوزیشن جلائے خوش آئند آئے جو جو ایک 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 ہے جی کے آہن اوے اڑے ذہن فکر جا مانو آئیں جے کہ ہنہ وقت جے کہ پاکستان جی مواشی ہیں سماجی ہیں سیاسی صورت آلا ہو انہوں میں ہی لینینٹ جو کوئی شخصیات ہیں اے 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 چاہیں دیوں تا ملک کو جا جے کوئی بھی معاملات آئیں وہ کہنجے کرے بھی پہتا ہیں انہوں میں ہر سیاسی پارٹی جو ہکڑو پانچوں کنٹریبیشن ہوں دو کہیں جو گھنواں کہیں جو تھوڑواں پر انہوں تمام حالات جی نظر ہی سسٹم کے جی کو اگد کھڑی حلن جی جی کو ایکڑی کوشش کندھا انہوں ساں یہ تین دو تا سیاست پانچ حساب ساں کچھ میچورٹی جی طرف ہی اندھی اپوزیشن ہاں اپوزیشن جدہیں جی کو آسو ہو اپوزیشن میں ہویا تب ہونن جا پانچا جی کے اندیشہ ہویا ممکنہ توڑتے جی کو اپوزیشن کے کون ہون دو آ چاہے وہ آئینی یا غیر آئینی طریقے ساں جی کے اسٹانس وٹھنڈان ہوئے وٹھنڈا آیا ہیں ہو بھی ہیں ہی بھی وٹھنڈا یہ تا سلسل من جو خیالہ حلن دو پر ہینا وقت جی کی اپوزیشن ہاں وہ جو خیالہ تا اوہا ایڈیا جی کی سیاسی نا پر یہ لگن دو آتا سسٹم جی بھی اپوزیشن ہاں انہوں میں ہیر حکومت ہے سسٹم مجھو خیالہ ایڈیا طرح ساں حلن دا جی میں ہی بھی ہی کہتا تھا بس ایجینس چانتا ہے انہوں میں تا اپوزیشن ہی کن دا عملی طور کچھ کو نہ کرے سکن دا باقی رہی گا لیا تہنین وٹھنڈا جی کو آسو یہ جی کے دے فورمس آئین تو وہ فورمس ہی یوٹیلائز چون تھا کن سیاست میں چاہتے ہیں دو آتا جی کو آسو ایشیوز کے رکھیو بھی ہوا انہوں کے رکھی کرے عوام جی جی کو آسو ایک حدت آئیں جی کی مائنڈ آئے انہوں ساں جی کو آسو پانچی فیور جلائے یہ ایمپریشن وٹھ بہتا سانسا ہی ناجائزی تھیا ظلم تھیا حقیقت میں دیٹھو وہنے جی کہنے ہنن جی ایہا بھی گال ہوئی تا اسانسا ہی تھیا تھی جوڈیشل فورمس تھی یا الیکشن کمیشن جلائے جی کے ٹریبینر انہوں کے سیاسی توڑتے ہیں جی کو ہوا پکڑا ہے سیاسی اپوزیشن کرے اینا معاملے کھے پانچ جو پانکا پرے رکھن تھا اسان جی کو آسو عدالتی فورم جو ہوندے بھی جی کو آسو رستنے روڈن تھی اچھی کرے حق کا حاصل کندہ سے مجھو خیال ہے یہ ایمپریشن ہے جو کام ہے آپ نویندو ایمی گالی آئے تا ہی جی کو مین ایشیو ہنے وقت اپوزیشن کے آئے وہ آہے تا ہی جی کے مقصود سیٹ ہوئے ہیں ایم چھو جو انہوں پہ انہوں کے ہوئے آ ریزرٹس ریزرٹس تے بھی آئندہ آمادہ تھیا حلف کھائوں تو منہ آمادہ تھیا بعد میں اچھی وہی کمپوزیشن کمپوزیشن جی کے انہوں کے ترن سوبن جی جی کو آہ حکومت آہ جی کو آسو غیر قانون دیتی لگے تا بجوز ہونا جی کے کہ پی کے جی حکومت بھی انہوں کے غیر قانونی لگے ہی تاں جا چیف منسٹر سدر ہیں وزیر آزم غیر آئینی تا لگن تا دیفینیٹلی وہی پروسیس جی کو آتا ہوں جو بھی وہ غیر آئینی انہوں کے اپریشیٹ نہ تھا کن ہنن کے اپریشیٹ تھا کن تا ہی غیر قانون انہوں نے غیر آئینی ایو جی کو تصور آہ خیال آہ ایو ایک رو جی کو ڈیفرنس تو پیدا کرے جی کو انہوں جی سیاسی اپوزیشن موارے اسٹانس کے غیر مویسرتوں کرے باقی تا ہی گالتا ہے جی کو اسی چاہتا ہے یو مین ایشو آیا مقصود سیٹن جو مقصود سیٹن تے یہ آشے اسی پہریوں بھی ذکر کرے چکایا ہوں تا یہ ہو ہک سو چار سیکشن میں الیکشن کمیشن ایکٹ بہزا سترہ جے تات الیکشن کمیشن جو پروگریٹ واہ ڈسکرییشن ہاں انہوں نے کابی پارٹی جی کہنے اچھے تھی دو وہ انہوں نے جے رائٹ کھے جی کو آسو ڈین دی وہ سیٹن جے صورت میں پر ہی تھی یہ سیچویشن تھیا پی ٹی آئی وارے انڈپیننٹ سپورٹڈ کینڈیڈٹ جے کے ہویا انہوں نے جہیں پارٹی کے جوائن کئے وہاں پارٹی پریٹی کلی انہوں نے الیکشن وارے مومنٹم میں حصے داری نہ رہیا انہوں نے جو جو کو سربراہ ہوئے 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 بھی الہ دا انڈپیننٹ الیکشن وڈیو آنا انہوں نے پارٹی جہیں جو اونا رہا انہوں نے جے پلیٹ فارم تا نا انہوں نے جے سلوگان تا نا انہوں نے جے انتخابی نشان تا پریٹیکلی وہاں پارٹی ڈیٹ پارٹی تصور کریں گی انڈیٹ پارٹی جے کیا انہوں نے اچھا کہو تا نا پانچے لسٹ آف کینڈیڈیٹ چوئرز جے کی انہوں کے انہوں نے پورے پاکس نامہ الیکشن ورنی اوہاں نا دینی انہوں نے جیدے اوہاں نا دینی تا لہٰذا انہوں نے انہوں کے مقصود سیٹن جی لسٹ بھی کانا ہوئی جے کی انہوں نے جے کی پارٹی جے کی انہوں نے تمام پراسس میں جے کو آسو آؤٹ رہی ہیں ہاں نے اچھی کرے ہوا کلیم کرے تا مکھے یہ سیٹو ملن دا مونجو خیال میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا انہوں نے جو رائٹ نتھوٹ ہے باقی یہ معاملہ پاکستان میں یہ تیندہ رہندان ہیں یہ بالآخر جے کے ادارتی ہیں سیاسی انفرادی معاملہ ہیں یہ اچھی کرے کوٹن میں پورچندہ ہیں انہوں نے ساں بھی تیندہ بالآخر اٹھے ہی یوں معاملہ ایشو حل تیندہ ہوتا ہے آیا یہ انہوں نے جو رائٹ ٹھائے تو یہ آنت ہو ٹھائے ایفیکٹیو لی جے کریں ایفیکٹیو کے سٹھا ریزلٹس خپن اپوزیشن کے انہوں نے ان کے الٹیمیٹ لی عدالتی جو کو رستو آئے انہوں نے ان کے ودھی سوٹ کرے تو انہوں نے سموری سیٹویشن میں زمیر صاحب جے کا گال کہی موران صاحب مصانگن موجود آئے موران صد اللہ بھٹو صاحب مجھ آواز ماتی پہنچن موجود آئے ناظرین رابطوں مونکہ دیتی ہوئے کوشش کھنے ناظرین رابطت بیک صاحب آپ کی طرف آنگی زمیر صاحب کو آپ نے سنا لال صاحب کو آپ نے سنا کہ اپوزیشن کے بہرحال بہت سارے خطشات موجود ہیں وہ کہیں ہم پارلمنٹ میں آ ضرور گئے ہیں لیکن اگر وہاں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر ہم پھر رستوں پر ہوں گے عوام کے پاس جائیں گے اور زمیر صاحب نے یہ کہا کہ یہ کامبینیشن بڑا سوٹ کرے گا جو بڑے ملکے ہم نے دیکھا کہ اچھے صلاحیت رکھنے والی لوگوں پر مشتمل ایک کابینہ کا ایک چھوٹا سائز ہمیں اس بار نظر آ رہا ہے لیکن اس کامبینیشن کو لے کر نئے سیٹ اپ کو لے کر ابھی تک کچھ کنفیوجنز بر کر آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں یا کیبینٹ کا ایسا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے معذرت کی ہے تو یہ تھوڑا سا واضح کر دیجئے گا بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سازی کے معاملے پر کہاں کھڑی ہے اور مسلم لیگ نون کا کس حد تک ساتھ دے گی دیکھیں میں اس بات کو ذرا سے کلاریفیکیشن دیکھیں اس سے پہلے میں اس سٹیٹمنٹ کی تاہیت کروں گا کہ عاصف صداری صاحب کے اتمام سالہ صدارت کے عوضہ ملنے کے بعد اور حلق اٹھانے کے بعد وزیراعظم کی سٹیٹ بھی پان سال کے لیے مضبوط ہوئی ہے مستحقم ہوئی ہے اور اس کو صدارت کی طرف سے سپورٹ میں ملے گی آپ کو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آرڈیننسز نکالنے ہوتے ہیں ایمیف کے لیے کچھ لیجسٹیٹیو تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں بھوری کچھ فیصلے کرنے پڑتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں جماعتیں جن کی کافیس میں انڈرسٹینڈنگ ہے اور اب عاصف جزاری صاحب نے پانچ سالہ صدارت کا عودہ سمالہ ہے تو یہ شباز شریف صاحب کو عزی وزیراعظم بہت تقویت ملے گی بہت سپورٹ ملے گی اور یہ مضبط سائن دیکھا گیا معاشی پندتوں میں یہ ایک بات ہے جہاں تک سوال ہے اپوزیشن کا دیکھیں میں میشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ مختلف فورم آئین میں فرام کرے گئے ہیں اور ان جگہوں پہ آپ نے اپنی گریوینسز لے جانا ہے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کے لاؤز کے مطابق مطلب 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 یہ آپ جانتی ہیں لیکن آج مجھے یہ بات کہنے دیں کہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھنا اس کو نہیں آتا نہ اس نے سیکھا ہے نہ وہ سیکھنا چاہتی ہے ان کو صرف حکومت میں رہنا آتا ہے اب حکومتیں ہوتی ہیں ہم نے پی 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 میں سالوں سال اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنے کردار ادا کیا ہے کنسٹرکٹیو کردار ادا کیا ہے اپوزیشن میں بھی بیٹھ کے ہم کو وہی مان ملتا تھا وہی ہم کردار ادا کرتے تھے جس کے لیے ہم میں منتخب کیا گیا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر بار آپ پاور میں آ جائیں اور ہر بار آپ کو حکومت مل جائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور بڑے ہمارے پاس سے ہمارے سینئر جو رینما ہیں جماعت اسلامی سے ان سے بھی رابطہ بال ہوا ہے ان سے جانتے ہیں ان آدابوں کے حوالے سے مولان صاحب مجھے آواز ہمارے پہنچے پیو مولانا سیدھلا بھٹو شاہب مجھے بدھوں پہ آواز ہمارے پہنچے پیو مجھے آواز ہمارے پہنچے پیو جی مولانا صاحب ہی تے گال تھے پہی تے ہانے آپ پوزیشن سا گلائیں ہوتے سہیں پر آپ پوزیشن میں جا بھی کچھ آداب کچھ توڑ طریقہ تھا تھا وہاں اترا سینئر آیا نظر رکھو تھا آپ پوزیشن میں جو بھی وہاں کے ایکشپیرینس آئے ملک جی آہے ہکومت اپوزیشن جو چھا انداز جنگھر جی آہے ہکومت اپوزیشن جو چھا انداز جنگھر جی آہے آئیں ہکڑی گال دیتے زمیر صاحب دیتے کئی تے ودھی کے جو کھو ہنے وقت فائدے لائے جو کھو لا بھائے تو صاحب باتین تو اپوزیشن جلائے وہ یہی ہندوز پینجے احتجاج اکھے وٹھی کریں وہ عدالتی جی کے فارمز ان انہوں جو استعمال کریں اس میں بار ہمارے اصلا میں اپوزیشن جو کہا ہے انہیں جو کردار جہاں پہش سائن ہے ایک اپوزیشن جو کردار جکا ہوا ہے پارلمنٹ یا سباہی سمبری کے اندر یعنی قومی سمبری سینیٹ یا سباہی سمبری کے اندر ایک سینیٹر جے امیلے جے امیلے جے امیلے جے اٹھے دیکھو آئے دیکھو آئے دیکھو بلت پیس کھلائے انہوں کے اختلاف کھاں اختلاف کھاں آواز کھاں اتھا کہ یہ وہاں جن بریوں کے سوائے تو وہ اٹھے اٹھے بھی ہیں جیس کے جائیں شور بچائیں یا اچھی کریں سکریں دیکھو آئے گھراؤ کھنے تہانے وہ کردار آمان کے نظر اچھے پیو لیکن کوئن کانون آتر لگا کھنے مطابق ہوا اعتزاد کرے سکن تھا اپوزیشن کے بھی حکومت کے بھی انہیں اعتماد کام کھپے تھا حکومت سے ترخواہ اعتزاد کرنے کی اجازت تاہیم اپوزیشن بھی جہاں آیا واؤت کرنے کی اندر بھی اعتزاد کرے سکنے کی اندر بھی اعتزاد کرے سکنے کی اوقت کام کھپے یہ فرض ہے تاکہ اوام کے اوٹرن کے جزوازیں نمائنی کھپے اپوزیشن جو کردار نظر اچھے پہ ہو ایک پاس اپوزیشن جے کا گال لیتے ہیں مختلف ماہر کن پہ آئے ہیں سان جے پروگرام میں جے کہ ماہر موجود ہیں قانون جا ہوا یا گال کن پہ آئے تھا ایفیکٹ ودھی کا لاب ہے تو اپوزیشن جے رائی ہوتھیں دو جے کہ پہ انہیں جے خدشہ یا شکایتوں مسئلہ آئیں وہے کھڑی جے کہ ٹربینل جڑے بھی آئیں جے کہ بیا فورمس لاغا پہل موجود ہیں انہیں دے بھی جے کرے مینداد ہوں ان کے لاب میں لندو جے کہ کانونی مسائل آئے ہیں انہیں دیکھیں پبلک پرابلم سائل اور میں آوامی ہے سجاج ہے آوامی ہے دیکھوا ہے وہ جنسہ جنوس انہیں کسو جی وہ طریقے کار اختیار کا وہ آئے دیکھیں میں ہر معاملے میں انہیں توسی سے یہ چاہتا اندر وہ وہ ہتھا ہے انہیں ہتھا کے اندر ہو انہیں چنز کے اندر ہوں انہیں چل کریں وشے سے کانونین کو مطابقت سکر اور مطابقت کرا دی بھی یا نہیں ہوئی لیکن اصل ذمہ داری جے کہا ہے وہ اوہتا اس نے اے تی اے میں نے یا اور سندری اندر موجود پارٹی کیا ہے تو یہ انہوں نے پارٹی اے سندری کے فلور پہ لکا آپ further کانونین وزرہ اندر رہندے ہوں انہیں جزوائی نے معنی کی خرم کرنے ہیں reign mass产الات پر پارٹی پالیسی کے رشکل مولان صاحب جماعت اسلامی کیدو کردار ادا کرنے گی؟ جماعت اسلامی کےدو کردار ادا کرنے گی؟ موسیقی 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 نہ ہے جو کو عوامی ایشیوز کو ڈال کر ہر تا بھی یاد ہو تو خاصوں تو پکلت پارٹی آ جاتا کہ ممینہی کونٹھائیں انہوں کی نگائی جو ہن ملک کی تبھائی جو ہورا مینن میں ہن ملک کی مواشی تبھائی تھی سیاسی تبھائی تھی انہیں جو زبیوار بلاون بھرتو دواز شریف کے سبنی کے قرار بھی دو رہوا ہے ہرے انہیں یہی دب تے خدارت وغطی کن ایزن جی حکومت کے سپورٹ بکن تھا تھا تہنین وقت کا اطلاقی کا حصولی گالتا آئے کر اقتدار نہیں سپوری گالی کرتا جسے تھا گالتا ہی موجود آج کے بھئی آفیسزائن وہ مسئلت چائن کیوں محامت چائن کیوں کیری مسئلت آئے کیری محامت آئے زردانی صاحب گزرل اترنی سالن خان بناول بھرتو تھا کہ پرومورٹ کر دو رہوا ہے تا انہیں کے وزیر اعظم تھائی ناظرین آئے جنبال بکت آئے ہو پار صدرتیوں ہم نے دھولوے دارے کی تہاڑے بزارتو کا ملن جو خلال کا افکار کو نہیں یہ بلکل نہیں آئے مہار کے تیجے شاہدی تاکر آئے ہو آئے شاہدی جو تائم آئے ہو پار موڑ پائے وہی رہے یہی شہباز شریف پہ آئے ہو آئے شہباز شریف پہ آئے ہو شہباز شریف پہ آئے ہو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو کے ساتھ رہے ہو آئے ہو پار کی حکومت میں بھئی رہے ہو آئے اسٹی بیٹی مو آئے ہو موسیقی 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 کچھ کے لیے یہ نئی حکومت کی ضرورتی وہ تمام چیزیں جو عوام کی بہتری کے لیے معاشی بحالی کے لیے اور ساتھ ساتھ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس میں تسلسل چاہیے تمام سہتی جماعتوں کی سپورٹ کا وہ میں سمجھتا ہوں آپ کو فورا کرنا چاہیے سو دن پہلے آنے والے حکومت کے لیے بہت اہم ہے اگر ان سو دنوں میں وہ ایکسپیٹیشن میں عوام کی نہ اترائی اور مایوسی ہوئی اور وہ تمام چیزیں جو وہ کہہ رہے ہیں یہ کہتے تھے وہ نہیں کر سکے عوام پھر ان کی سیاسی موت ہے سمجھ لیے وہ عوام کے سامنے ان کی سیاسی موت ہے لہٰذا موقع دینے چاہیے ایک دوسرے کو آپ نے مسلمین یون کو ہم نے بیپس پارڈی نہ موقع دیا سو دن میں کر رہی دیں ہماری مشاورت بھی ہے ہماری سپورٹ بھی ہے زرداری صاحب نے کہا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ہم آپ کے ہاتھ تھامے کھڑے ہیں لیکن ذمہ دارے میں حصہ نہیں لیا پیپس پارٹی نے کیبینٹ میں بھی نہیں ہے آئینی ہو دے پیپس پارٹی نے ضرور اپنے پاس رکھے ہیں تو اب وہ ذمہ داری اور جو جواب داری ہوگی اس میں بھی حصہ بنے گی پاکستان پیپس پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہوگی جواب دہی میں اور ذمہ داری میں ہمارا تجربہ سولہ مینے کی جو حکومت تھی وہ کتنا اچھا نہیں تھا لہذا ہم نے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کو کیپٹن کو جو مسلم لیگ نون کے ہیں وزیراعظم صاحب اپنی کابینہ منتخب کری جائے اور وہ اپنے لوگوں کو جس طرح سے پولیسی بنا کے معاشی باری کر سکتے کریں اگر انہوں نے اچھی کار کر دے گی کی انہیں کریڈ ملے گا اگر انہوں نے کار کر دے گی اچھی نہیں کی تو بلیم بھی صرف اسی پارٹی کو ملے گا یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ سب کو لپیٹ دیں جو ذمہ دار بھی نہیں ہے پولیسی بنانے کے یا فیصلے کرنے کے ٹھیک بک سب ایک آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ نے کہا کہ ماضی کا تجربہ اچھا نہیں رہا تو جب تجربہ اچھا نہیں رہا پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو خود وزارت عزمہ آپ شہباز شریف سے پاس آگئی صدار سارے عودوں پر آپ لوگوں کا اتفاق ہو گیا معاملات ہو گئے اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ماضی کا تجربہ اس ماضی کے طرف تجربات کو اب بھی یاد کر رہے ہیں مجھے یہ بتایا کہ اگر تجربہ بہتر ہو جاتا ہے آنے والے دنوں میں تو پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ پیپس پارٹی حصہ بن سکتی ہے کیابینٹ کا ہمارا ماضی کا تجربہ ہمارا مل کی حکومت کی تھی ہم نے وزارت کی تھی ہم نے زمینداریاں بھی لیے ہم نے بلیم بھی لیے اگر اب تجربہ اچھا ہو جاتا ہے پیپس پارٹی کا پیپس پارٹی کا خزانہ ہے جو پلانک ہے جو پیٹرولیوم ہے وہ سب ہم کے پاس تھے وہاں فیصلے ہوئے لیکن ہمیں بھی بلیم پڑا ہمارا ووڈ بینک بھی دیکھ پڑا ہم نے برداش کیا کیونکہ ہم ساتھ تھے لیکن اس بات ہم کہتے ہیں یہ پورا کریٹ یا پورا پلین آپ لیں آپ کر کے دکھائیں اپنے بہترین دین کے ساتھ اور وہ کارکردی کی دکھائیں تو اس میں نظر سانی ہو سکتی ہے اگر تجربہ اچھا ہو گیا آگے چل کر دیکھیں آگے چل کے اگر حالات کچھ ایسے ہوئے تو سیاست میں کوئی چیز اینڈ نہیں ہوتی ہم ریویو کر سکتے ہیں فیصل اپنا ملکی مفاد میں بہترین کے ساتھ بھی کچھ ریو ہو سکتا ہے پی ٹی کے ساتھ بھی معاملات ریو ہو سکتے ہیں بہترین کو چانس دیا تھا پی ٹی بات ہی نہیں کرنا چاہتی ناجیاں کسی سیاسی جماعت سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی انہوں نے درمتے بم کر کے ایجوٹیشن کا راستہ اختیار کیا ہے یہ سیاسی حکمت عملی نہیں ہے ٹھیک آپ کہنے ہیں کہ وہ بات ہی نہیں کرنا جاتے زمین صاحب آخری کچھ منٹا آئیں نہ آئیں تاہاں کہ وہ وعدو ضرور یاد ہوں دو جب میں بلاول صاحب مجھے اقافت نے دیں میرے جی بیک صاحب الیکشن کا اگلی اگل کئی بلاول صاحب تاسی سیاسی کے دن حکومت مہیندہ سیتا ہے سیاسی کے دن کے راہ کندہ سے آئیں جاہرہ زاداری صاحب صدر آئیں صدر وٹو بایک تیارہ ہو جن تھا موفی اجا مامران جا تہانے کیاں دس ہو پہا سموری صورتی آئرہ آئیں صدر جو کو بیوں پہر و کردار ہوں دو ان سمورن شین چیلنجز کے ساموں رکھا دے آئینی لیاز اکھاں کے ڈیشے ہوں آماں دس ہو پہا فورسی کا اپیا اندر دین میں ہنی ارز یا ہے بلاوال صاحب بھکر سیاسی بنشور دینوں ہوئے سیاست جے کیا وہاں ہمیشہ خواب دیکھانے جو جو بیوتری کوئا خواب مختلف طرح جا مختلف عوام جے جے کوازو زیننسان رکھا رکھا ویندہ ہیں انہماں کچھ شرمندہ ہے تعبیر تیندہ ہیں کچھ وری بے جے کوازو اندر جے کوازو ٹینیور جے لائے بھی رکھا ویندہ ہیں چون جو مقصد دیو ہے یہ جے کدی کیا کہ دی جے کدی آہن بھی تا وزیر آزم صاحب بھی مجھو خیالا ایک رو اعلان کئے ہوئے انہوں میں یہ ہوئے ہو تا جے کے اوہے کہ دی جے کے بناو پوڑھا ہیں اور توں ہاں ہیں یہاں جے کے اوہے جنجی سزا جے کیا وہاں بین سالن کو گھٹا انہاں جے لائے ریلیپ تین دو پر جے کے ہی بیچول آہن انہاں جے لائے یہاں جے کے اوہے انٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس آہن انہاں جے لائے وہاں مافی صدر بھی کون دین دو زرداری صاحب جے کہیں سیاسی لینینٹری جے کوا لینینسی رکھے تو ٹولرنس رکھے تو پر وہ ایڈیے کیم بھی کسم جے جے کوا مجرم کے سزا کون دین دو جے کے ایڈے جے کوا دو ہمیں مطلوب ہوندہ یہاں کنویکٹڈ ہوندہ جے کے ریاست ہیں جے کوا ریاستی ادارن جا جے کوا جے کوا سو طرفوں ملزم اپوزیشن جو ما نالو غیر سیاسی طورتے تھے جے کوا سو چیسا گا تو سیاسی طورتے ماضی میں جے کہیں دٹھو بنے تھے جے کہ یہ مہینہ وقت جی اپوزیشن کہہ ہوا تو مجھو خیال ہے انہ جو انہ جو کچھ حق تو انہم تے بھی اچھے تو تو وہ کچھ انہیں ٹرائلز کے فیس کن بہ ہزار اڑاں خان پو جے کہ ہنن مان ان کے ٹرائل فیس کرایا تو وہ لازمیاں ہانی سیاست تا انہیں مفامت بھی ہوں دیا تا سائلینٹ لی کتے نا کتے انہ تمام شہن کے یہ بنا ہے تا اگنور کرے شد بھوا کہتے نا کتے جے کو بھرنوں پہنڈوا لوڑنوں بھی پہنڈوا جی چند آیاں تا جے کو بوئے بوو کاٹ بو بھی انہا حدت ہیں بھی پر انہ کے کورنگ کا ہوئی دو آ مختلف ایسپیکس میں سو یہ گالہ باقی ہیں صدر جی جے کو آسو ہی جے کو سیکنڈ ٹرینیور رہا وہ خوش آئندہ انہیں جے کریا تھا جے کو پریزیڈنٹ آسان جے سسٹم میں سپریم کمانڈر آسانوٹ جے کو اسٹبلشمنٹ جو اسطلح ہوا وہ تمام دیس ہوتا ہے وہ وہ ہی جے کہ ادارہ جے کہ اسان جا آہ فوجی ادارہ ہے یا جے کہ منہ آسان جے آم فورسس سان کنیکٹڈ ہونا انہیں جے کمپوزیشن کے جے کو آسو اسٹبلشمنٹ انہا تو اسٹبلشمنٹ جو جو کہ دیں سپریم کمانڈر آ تو وہ ہنہ سسٹم لا ہے ہنہ جمہور اللہ ہنہ حکومت جا لا ہے ہکڑو وہ ریلیف پیکج آیا تا کابی ایڈی گال تھی دی تا فوج پانجے سپریم کمانڈر کھاں بات تے نویں دی انہیں جو تھوڑو لحاظ رکھن دی آئین یہ کانونی توڑتے تا وہ ہکڑو سٹھو گراؤنڈ ہون تو ہنہ حکومت کے بھی سیاسی پارٹن کے بھی تا اپوزیشن کے بھی اپوزیشن کے یہ سٹھو تا ہنہ وقت جے کی کمپوزیشن ہوا اے دی ہارڈ کون ہون دی جے کی بہ ہزار اڑا ہاں پو جے کی ہنہ جی حکومت ہوئی انہیں جے کر ہی پانجے اسلاہ پانجے کانونی جنگ ان جے کے رائٹس آئین اوہے حاصل کرے سا گھن تھا بجز انہ کے انہ کے کو رائٹ ہی نہ ملن دو انہ بھی ہو تا حکومت جے کیا انہیں جے لائے بھی اکڑی پچھا تا انہ کے بھی بھرپور اپوزیشن کان ہے چو جو ہی پی ڈی ایم ٹائپ ٹو گورنمنٹ آئینہ میں بھی کافی پارٹ ہنہ سانگا دن تا ہکڑی سٹھی پچ الانگ بچ دے سپورٹ آف اسٹبلشمنٹ ملک جے معاشی مسئلن کے ملک جے سیاسی مسئلن کے ہی حلکن ہیں جے کرنے میں کامیاب تھی ہیا تو پو لازمیات یہ ہے جے کو ہنہ وقت اپوزیشن کے ایشوز ہیں چاہید انہ در وقت میں ہوئے بہنن کے لئے ناہو جن چاہ کرنے دے بیسا جاکا آخر میں گال کہی تو سوٹ تمام کرنا ہے موڈا انہیں میں دیکھے رہے ہیں حکومت پنجی ڈائریکشن نڈکھا رہے سگی تب وہ سیاسی موت ہوں دی جے کے خاص کرے زاہراہ پیپس پارٹی وردانے زمیں والے کوئنے پر دیکھے بیاء مانوان فائنل کومنٹ لال صاحب فیوچر میں یہیں بھی تھی دو جی جی لال صاحب اچھا پورا کرن گو جے وہ ٹے سو یونٹ یا مر سو یونٹ جی کو بجلی فریج جی کو خواب دیکھا رہے ہو اکڑو تو وہ ہنے کے پورا کرن گو جے نمبر میں ناڈو عجیب لگنوا تا رمضان پیکج رمضان پیکج میں تھا سستو کنا ہے اٹھو اٹھو گے چائجی پتی تھا رمضان میں یہ شہوں آم واپن جی سینجی قریبن کے ضرورت ہوں دیا آم مہینن میں نائے ہوں دی ضرورت نے گال جیا اور آل سبجیتائز کجی مارل کے سستو اٹھو جی کو گے یا جو کچھوں آم بریادی سویون میں لیچے چھیک تپینجے خدشہ نا شکایت ان کا سوائے آخری گا آخری گاہ جو کو کرتایا تو بلاول بھٹو ماں امید ہوئی بلاول بھٹو ماں امید ہوئی تہو گھٹ بے گھٹ ان نو میں جی واتکن کے پاکستان تحریک انصاف پہ victimize کرنا ہی استعمال کرن تھا پر جن ریاستی ادارت کئی سندھی نو جانن کئی بلولت ہو جانن کئی بگر کے جواز کے کھمپی کھڑی خوم کرے چلوا تہاں گھٹ بے گھٹ ہوں نوجوان سیاست جانا ہے انہیں جو آواز کھڑ دو آئے ہننن مائرن جو انہیں بھینڈن جو آواز بڑھ جو دو پر خوب انیاتیں ایڈے قسم جو کو آواز بڑھ جو آئے نہیں ایڈے قسم جو مصدی ہے کہ اوام جا اصل ایشیوز ہیں انہیں ہننن جا ایشیوز ہیں انہیں ہنن جا ایشیوز ہیو ہیں تب زلوکار بھٹو زکوحہے بے گناہے انہیں جو تھرٹی فیکیٹ وری جسٹس پائل کاسی عیسیٰ کا وٹ ہوا انہیں سرٹی فیکیٹ پاکستان کے عوام بھیجتی ہے پوائنٹ آمان جو اچھی بھی ہوا ہے آمان جی ہیں گال کئی وہ تمام اہم گال آئے تھا حکومت عوامی ایشیوز تھے ساں کے لسنوں ہندو آنے تھا وہ کترو انہیں دھیان لیتی ہیں اپوزیشن جو بھی کردار انہیں تمام گڑوں اہم ہندو پہنجی خدشہ پہنجی شکایت وہ پہنجی جائے تھے پر جی کہ عوامی ایشیوز ہیں انہیں وہ کترو انہیں حکومت کے پریشرائز کن تھا ٹف ٹائم جن تھا انہیں تے گال تھے انہیں والے ساں آئیے جی کہ اندر نہیں ہندہ نرگو حکومت لائے اہم ہندہ اپوزیشن جو کردار کے جاچنے لائے بھی تمام گڑا اہم ہندہ ناظرین ہمارے کا اجازت بٹھنے سے زمیر صاحب وہاں جو وری مہربانی وہاں گفتگو جلہ وقت کڑے ہو لال مالی صاحب مولانا سودالہ بھٹو صاحب امیرزا اکتیار بیک صاحب سبجی مہربانی جوکہ گفتگو جلہ ہے آخر میں ناظرین ویندے ویندی اگر آل کندر تازوئی اور تنجھ جو کو عالمی رہاڑ ہوا انہیں تور حلب کھائیں آئیں پہنجھ پوزیشن سنبھالی منصب سنبھالی ہو آئیں آج یہاں کھنی بیٹس سوٹی ڈیولپمنٹ نیزر آئی آصفہ بٹوزہداری صاحبہ کے فرس لیڈی کرا رنوی ہے انہیں کہاں آگے اڑھو کو مثال ملکہ اندر نہ تو ملے آہی پیرون بھیرو تھو آئے ہاں انہیں جو چینج اساں کے نظر اجہے پہو مطین لیول تھے انہیں جو خاص کرے ملک کے آبادی جو کو عدد حصہ ہوا جو کو عورتوں تے بدل آئے انہیں جی زندگین میں چھا کو پوزیٹیف ایمپیکٹ نہیں سکندو ہی با اندر وقت بودھائیں دو وہاں جی وری مہربانی پنجھے فیڈبیک کا ساکھے ضرور آگاہ کجو ورس بانے ماہ سا ملاقات کناسے اللہ حافظ